السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیلکم بیک حسینہ خوریشی کیچن آج ہم آلو خیمہ بنائیں گے فرنڈز بہت ہی مزیدار بنتا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں کون کون سا انگریڈینٹ چاہیے چار ٹاماٹر تھوڑا سا کوکنٹ دو دال چینی دو لونگ دو کٹیوی پیاز تھوڑا سا ہریہ دھنیا آدھی پیاز کٹی ہوئی آدھا ٹیبل سپون ہلدی دو ٹیبل سپون آدھرک لیسن کا پیس ایک ٹیبل سپون مرچ پاورڈر پانچھاری مرچ تھوڑا سا ہریہ دھنیا آدھا کپ تیل ڈال کے گرم کر لیں گے آدھی پیاز کو ڈال کے اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک اس میں کچھی خوشبو نکل نہیں جاتی آدھرک لیسن حلدی مرچ پاورڈر ہریہ دھنیا ہری مرچوں کو ملا کے اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک اس میں تیل چھوٹ نہیں جاتا اس وقت تک بھونتے جائیں گے دو پیاز دو لونگ دو دال چینی کے پیسز تھوڑا سا ہریہ دھنیا اچھے سے گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کر لیا ہے اب اس میں ڈال کے اچھے سے فرائے کریں گے پونہ کلو خیمہ دھو کے اچھے سے ساف کر لیا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے دیڑ ٹیبل سپون نمک دارا ہے ایک گلاس بھر کے پانی ڈالیں گے دو ٹاماتر ایک شملہ مرچ دو آلو تھوڑی سی کسطوری میں تھی کھوٹے سلائسس میں کٹ کے رکھا ہوا تھا اس میں مکس کر دیا ہے جب تک ہمارے آلو اور شملہ مرچ گل نہیں جاتے اس وقت تک پکائیں گے دو ٹاماتر تھوڑا سا کوکنٹ گرینڈ کر لیا ہے شملہ مرچ آلو خیمہ گل چکا ہے گرینڈ کیا ہوا ٹاماتر اور کوکنٹ کو مکس کر دیں گے چک کے دم پہ چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہمارا خیمہ آلو شملہ مرچ کسطوری میتھی کے ساتھ بہت لذیذ بن کے تیار ہو چکا ہے ہماری ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب میچ چینل تینکیو فور وارچین اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ